موسیقی اسلام علیکم فرنٹس انفو ٹی وی میں خوش حمدید کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے دوستو سعودی عرب کے ساتھ آپ کے ان کے بہت اچھی خبریں لا رہے ہیں ہم سعودی عرب سے بہت اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں اور سعودی عرب میں بہت سی چنجز آنا شروع ہو گئی ہیں الحمدللہ ہت طرف سے اچھی خبریں ہی آ رہی ہیں آج کل تو جہاں اچھی خبریں آ رہی ہیں وہییں پر ایک اچھی خبر اور سنا دیتے ہیں آپ کو کہ کفیلوں سے تو بہت سے لوگ ٹنگ ہوں گے کہ کفیلوں سے وہ ٹنگ ہوں گے اس کے علاوہ یہاں پہ لوگ لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کفیلوں کی وجہ سے جو ہے ان کی اکانومی پیسر پڑھ رہا ہے کفیلوں کو جو ہے وہ جو غیر ملکی ہیں وہ کفیلوں کے سسٹم کی وجہ سے ان کے نام پر بزنس کرتے ہیں اور زیادہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں تو دوزو اسی چیز کے لیے جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر سے ہی جو ہے وہ ایک آواز بلند ہوگی ہے کفیل سسٹم کے ختم کرنے کے لیے ریاض میں قانونی مشہیر سلطان الانزی نے مطالبہ کیا ہے کہ سعودی حکومت کفالت کے نظام منسوخ کرتے اس کی بدولت سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کے خاتمے میں بڑی مدد ملے گی الانزی نے توجہ دلائی کہ سعودی کی جانب سے غیر ملکی کی کفالت ہی انہیں غیر قانونی تجارت پر پردہ ڈالنے کا موقع فاہم کر رہی ہے غیر ملکی کفالت نظام کے بہانے سعودی کفیل سے وہ سہولتیں حاصل کر لیتے ہیں جو سعودی شہریوں کا حصہ ہیں اس کے لیے وہ چند سکے سعودی کفیل کو دے دیتے ہیں الانزی خلیج چینل روتانہ کے معروف پروگرام یا حلہ میں مہمان کی حیثیت سے اظہار خیال کر رہے تھے تو دوستو اگر یہ کفیل سسٹم ختم ہو جائے تو یہ نہ صرف ان کو فائدہ ہوگا لیکن اس میں بہت سے لوگ جو کہ دنگ ہیں کفیل سسٹم سے ان لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ امید کر رہے ہیں کہ یہ خبر بھی جو ان کا مطالبہ جلد سے جلد پورا ہو جائے اور انشاءاللہ ہمارے لوگوں کا اس سسٹم سے ختمہ جان چھوٹے گی اور انشاءاللہ ان کے لیے کوئی اچھی اور اپرچونٹی آئے گی تو اس کے ساتھ ہی دوستو اچھی قبر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا ملوں گا آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو میں تب تک ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تینکیو فور ووچنگ انفو ٹیوی چینل اللہ حافظ